نرائے تکمیر، نرائے رشانت، نرائے حیدی، نرائے غوثیہ، علماء اہل سنت، جشنِ عیدِ میلادِ مصطفیٰ، آمدِ مصطفیٰ، مرحبا، آمدِ مصطفیٰ، مرحبا، مرحبا، آمدِ مصطفیٰ، مرحبا، مرحبا، ہم اپنے معزز محمد حضرت اللہ کو خوش آمدوں کو کہتے ہیں یقیناً یہ بڑی مبارک ساتھیں ہیں جس میں میں اور آپ سب شامل ہیں بہت ہی خوشی کا سما ہے چہروں پر مسکناہتے ہونی چاہیے ہر طرف خوشی کا سما ہے اس محفل پر خوشی کی بارشے ہو رہی ہیں نور کی بارشے ہو رہی ہیں آج ہر دل کو مصرور ہونا چاہیے آئیے جیسے نشاہ صاحب نے کو فرمایا ہے چند اکشار آج کی محفل کی نظر پر پایا ہے مبلغ اسلام، پیر طریقہ، مخصنِ اہل سنت، قبلہ پیر سید معروف حسین شاہ صاحب، عارف، قادری، نشاہی، دامت، برقات امن قدسیہ تحریف فرماتے ہیں میرا دل اے چامدہ عمر ساری میرا دل اے چامدہ عمر ساری یا محمد محمد چپاہ تاراں میرا دل اے چامدہ عمر ساری یا محمد محمد چپاہ تاراں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ شب و روز ہر آن پکاہ تاراں اور رکھا یاد جو درس حضور دیتے بس یہ بیغام ہے اشار تو آپ کے سامنے پڑھتا ہی رہتا ہوں تو جب تک زندگی ہے انشاء اللہ پڑھتا رہوں گا لیکن یہ بیغام ہے آج کی اس ممدس نورانی تقریر میں رکھا یاد جو درس حضور دیتے سارے ہور پیان بسارداراں یا نبی، یا نبی دے بارنارے عارف نظاتِ بشت سوارداراں آج دن ہے اس رہل کا آئیے اپنے ثابتہ گناہوں سے طائب ہو کر عید ملاد مصدحہ کے اس موقع پر اللہ کی بارکہ میں اپنے پیارے حبیر صدر اللہ علیہ وآلہ وسطر کو ہاظر ناظر جان کر یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں یہ قوفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہمیں یہ قوفیق عطا فرمائے کہ جو درس ہمیں نبی اپنے صلی اللہ علیہ وآلہ وسطر کے ذریعے پہنچے ہیں ہم نے ان کو یاد لکھنا ہے اور ان درسوں کے ذریعے ہم نے ہر لمحہ، ہر شاعت، ہر آن، ہر قڑی عیدے ملانے نبی کا جشن بنا مارا تکبیر اللہ حبیر مارا عیدی صالب یا حسول اللہ حضرات اگرامی، ہماری آج کی اس محفل کے مہمانِ حصوصی حضرت علامہ، مولانا، نیاز احمد نیازی صاحب، تشریف لات چکے ہیں انگلینڈ سے، ماشاءاللہ آپ کے سامنے جلوہ کر رہے ہیں، انشاءاللہ، تھوڑے دیر کے بعد، آج کی اس ملاز شریف کی مناسبت سے آپ کا بیان ہوگا، اس سے پہلے، حضرت علامہ، مولانا، افتخار علی، چشتی صاحب، مختصر بیان کریں گے، آج کی یہ مبارک تقریب، ملاد شریف کی تقریب ہے، نبی کریم، رعوف الرحیم، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، بلادت شریفہ کی خوشی منانا، یہ ہمیشہ سے مسلمانوں کا طریقہ چلا آ رہا ہے، اور یہ حکم رب العالمین بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکم دیا، کہ محبوب، فرما دو کہ جس وقت تمہیں اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت ملے، تو اس وقت خوشی کا ادھار کرو، تو اللہ تعالیٰ کی ہزار ہاں نعمتیں اور رحمتیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت، اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا فضل اور سب سے بڑا کرم، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہے، اس لیے جب کوئی اور نعمت ملے تو اس وقت خوشی منہاؤ، اور جس وقت حضور کی بلادت کا وقت آئے تو اس وقت حضور کی بلادت کا جشن مرانا شاید ہے۔ حضران جگرامی، اب میں مزارش کر رہا ہوں، حضرتِ اللہ محمد علیہ افتخارِ علی جشتی صاحب سے یہاں تشریف لائیں اور اپنے معاہزِ حسنہ سے ہم سب کو مستقید فرمائیں۔ اللہ حضورات اللہ حضور ہے. اللہ حضور ہے suspect موسیقی 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 خبید شہیر حضرت علامہ لیازم اثار بیازی فرکات ملالیہ میرے بہت پیارے قابل اترام بھائیوں دوستوں عزیزوں اور میری قابل اترام بہنوں اور پیار بھائیوں آج ہم جشنِ ملادِ مصطبا صلی اللہ علیہ وسلم بنا رہے اور میں آج صبح سے یہ محسوس کر رہا ہوں کہ صرف ہم نے ہی بنا رہے پورے یورپ کی سرزمین جشنِ ملادِ مصطبا بہنہ کرتی تھی برف باری ہوا کرتی تھی وائٹ کرشمس کا نام دیا جاتا تھا ویڈے کیسٹ کہا جاتا تھا لیکن محسوس ہونا ہے کہ یورپ کی سرزمین اب سمجھ گئی ہے کہ یہاں پہ سیدنا عیسیٰ اللہ نبینا وارج سلام کے ماننے والے اب دن بدن کم ہوتے جا رہے ہیں اب یہاں پہ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سرزم کے ماننے والوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے تو یورپ کے موسم نے بھی اب یہ سمجھ لیا ہے چند سال پہلے ایسا ہوا پچیس دیزمبر کو کرشمس تھی اور چھپیس کے ستائیس دیزمبر کو تیندے غربان تھی پچیس دیزمبر کو یورپ نے سفید نباس نہیں برفباری نہیں ہوئی بریب کی خواہش تھی بڑا کچھ تھا لیکن اگلے دن چھپیس یا ستائیس کو عید ہوئی یہ لوگ حیرام میں نے گئے کہ یہ مرتی اوفر فیشت جو ہے یہ کہوں سے آگئی میں نے حدیث پاک میں غور کیا تو مجھے پتا جلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو جب غور کرتے ہیں سبز لباس ہمارے جن میں آتا ہے بلا شبہ آپ کے روزہ مقدسہ کا آپ کے دستان پاک کا رنگ تھا لیکن سفید نباس ہمارے پاک کو بہت پسند تھا تو مجھے آج صبح سے یہ ایک تصور میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ یورپ جو ہے وہاں کا موسم جو ہے وہ اب یہ سمجھ گیا ہے کہ ویدے کیس جو ہے سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا والی صلات و السلام جشنِ میرادِ مسیح کے موقع پر پہلے یورپ کی سرزمین جو ہے وہ سفید نباس پہنا کرتی تھی اب اس کو سمجھ آگئی ہے کہ نہیں میں نے ذرا تھوڑا سا انتظار کر لینا ہے اور جب تمام کائنات کے نبی محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جشنِ میراد کا موقع آئے گا آپ دیکھیں اس دفعہ برف باری سے لوگ مریوس ہو گئی تھے پتہ نہیں برف باری ہو گئی پھنے گئی اور یہ تسمبر گزر گیا آپ کوئی امید نہیں رہے لیکن ادا کرنا دیکھیں گیارہ ربل اللبل آئی جمعہ کا دن آیا اللہ تعالی نے اپنے پیارے محبوب کے اعلان کا صدقہ پورے یورپ کو برف آتا کر دی اللہ تعالی نے کرم فرمایا ان کی جو خوشیاں ان کی جو کھیلے ان کے جو شغل ملے برف کے ساتھ وابستہ ہے وہ سارے قصہ پارینا ہو چلے تھے بھول چلے تھے مایوس ہو چلے تھے کہ بھئی ہمیں وہ ہماری سالانہ کشنیاں جو ہمیں برف باری کے موقع پر ملا کرتی تھی وہ کدھر گئی پہلے جشنے میلاد مسیح کے موقع سے پہلے ہمیں ادا ہو جاتی تھی لیکن یہ سال اب دسمبر سارا گزر گیا جنوری سارا گزر گیا اب تو مایوسی کی کیفیت پیدا ہو گئی لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اوہ بھائی موسنہ ہو میرے سب سے پیارے کا جشنے میلاد آ رہا ہے میں تمہیں اتنی خوشگوار پر فتا فرما ہوگا کہ تم ساری چیزیں اور پھر آج پر جشنے میلاد جو روس جو ہے آج صبح سجر کی نواز پر یہاں بات ہو رہی تھی کہ بڑی سردی ہوگی برسباری ہوگی لوگوں کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ گھروں میں رہیں گھروں سے باہر نہ مکنیں لیکن دیکھیں تو سہی مایوس ٹنگ کا ٹمپریچر ہو اور اتنے خوشگوار اداز میں اندہ تبارک تعالیٰ نے کرم فرمایا کوئی سر بھی محسوس ہی ایسے پتا چلا کہ ملاد النبی کا جلوس جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی حفظ و آمان میں اتنے خوشگوار موسم نے اور لوگ جو ہیں وہ برف باری موسم سفید ہے برف باری ہو چکی ہے لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اس برف کو لوگ دیا کالتی برف موسم میں ایک خوشگواری بھی آگئی لیکن اس کی تکمیف سے بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے محفوظ کر دیا تو پتا چلتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ وہ جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب نارے نمرود پہ پھینکا گیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یا نارو پونی بردن اے آج چھنڈی ہو جا لیکن فرمایا صرف چھنڈی نہ ہو جا بردن و سلام چھنڈی بھی ہو اور خوشگوار اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم پہ بھی کرم فرمایا یہ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جو ہے اس کا تعلق حضرتِ ابراہیم علیہ السلام سے بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں وہ دعا عبراہیم ہوں جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے تعمیرِ کعبہ کے بعد حلتِ اسمعیل علیہ السلام اور حضرتِ ابراہیم علیہ السلام اور حضرتِ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور تعمیرِ کعبہ کے بعد جو دعا مانی تھی اس دعا کی تابیر جو ہے اس دعا کی استجابت جو ہے بھارہ ربی اللہ علیہ وسلم کو محمدِ رسطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ملازت سے صدقہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں بھی دکھا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تھنڈک بھی کی بردن بھی کیا لیکن ساتھ وہ سلامتی کرتا ہے کہ تھنڈک بھی ہوگی سلامتی بھی ہوگی وہ یورپ بھی وہ خوشیاں یورپ کے وہ موج ملے جو برف کے ساتھ فاوستہ ہیں وہ بلادِ مصطفیٰ کے دن یورپ کو عطا کیا جائے گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوب بھی نکلے گی موسم بھی خوشگوار ہوگا مائنس ٹین ٹیمپریچر ہونے کے باوجود لوگ کپاتے ہوگے سرکوں پہ نہیں گزریں گے اکڑے خوشگوار ہوا میں تو پتا چلتا ہے تمام کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ تعالیٰ و تعالیٰ اپنے محبوب کے غراموں کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا ہے نیلاد مستفی صلی اللہ تعالیٰ کی خوشی وہ خوشی ہے علماء کرام نے فرمایا مخارب شریف کی حدیث پاک ہے ابو لہب کہ فوت ہونے کے بعد سیدنا عباس صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھا ابو لہب کو پوچھا کیا کہنے لگا بہت برا یہاں آخرت میں جو محمد مصطفیٰ کے غلام ہیں ان کو تو بوجی ہی بوجی ہیں اور جو ان کے ماننے والے نہیں ہیں ان کا بہت برا حال ہے ہر روز ترہ ترہ کے عذاب میں مقتلع کیا جاتا ہے ہاں جب پیر کا دن آتا ہے مجھے اس اونگلی سے کچھ پلا دیا جاتا ہے جس سے مجھے سکوب محسوس ہو اور وہ مجھے کیوں پلا دیا جاتا ہے بقالی شریف کے الفاظ ہیں بے اطاقت سوائبہ کہ میں نے اپنی لونگی سوائبہ کو جو آزاب کیا تھا اونگلی کے اشارے سے اس کے جزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے قبر میں اطاف فرما مجھے یہ اولمائی کرام محفل میں تشریف فرما ہے ان سے پوچھیں یہ بتائیں گے کہ نیکی زائع کسی کی نہیں جاتی ہاں فرق یہ ہے کافر کو اس کی نیکی کی جزا اس دنیا میں دے دی جاتا ہے اسی بھی ان کی حال و اکثر ہم سے بہتر ہو نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بھی نیکی کرے کافر ہو مسلمان ہو زائع نہیں جاتی کافر کو جو بھی وہ نیکیاں کرتا ہے اس کی جزا اللہ تبارک و تعالیٰ اسی دنیا میں دے دیتا ہے کیونکہ اس کا آخرت کے بینک میں اکاؤنٹ نہیں آخرت کے بینک میں اکاؤنٹ کس کا کھلتا ہے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیتا ہے اسی وقت اس کا آخرت کے بینک کا اکاؤنٹ کھلتا ہے اور اس میں نیکیاں جمع ہونے شروع ہوئی جاتی ہیں اور جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں پڑھتا اس کا صرف اسی دنیا میں اکاؤنٹ ہے اسی دنیا میں بینک بینک سے ہے بڑی نیکیاں کی اس نے آخرت میں اس کی کوئی نیکی کام نہیں ہوئی آئے گی اور جو مسلمان ہیں جن کا آخرت میں بینک کھل گیا ان کو اصل جزا کو اللہ تبارک و تعالی آخرت میں اطا فرماتا ہے اس دنیا میں بونس کے طور پر تھوڑی بہت جزا دے دی جاتی ہے باقی جزا اگلے جہاں میں ہیں میں علماء کرام سے سوال کرتا ہوں کہ ابو اللہ کو جو یہ جزا دی گئی اس نے اپنی لونڈی اس سویبہ کو آزاد کیا وہ کافر تھا اور جس کا کفر کسی کا کفر تاریخ کی کتابوں سے ثابت ہوتا ہے کسی کا کفر احادیثِ طیبہ کی کتابوں سے ہوتا ہے لیکن ابو اللہم تو وہ ہے کہ جس کا کفر جس کا جہنوی ہونا قرآن پاک سے ثابت ہے اور قرآن پاک کی وہ صورت جو بچے بچے کو یاد ہے اور تھوڑی سی میں یہ بات بھی کر دوں یہ سورہ نازم کی ہے میرے اور آپ کے آقا اور رولا جب اللہ تمارک و تعالی نے حکم فرمایا کہ اب سب دنیا کو بتا دو کہ میں نے آپ کو نبی بنا کے محوظ فرمایا ہے آپ کو یہ صفحہ پہ چڑھ گئی بولایا سب کو کہ آ جاؤ جب آپ نے بنایا پہاڑ کی چھوٹی پچڑ کے تو اہلِ مکہ وہ میڈیا کا دور تو نہیں تھا نہ الیکٹرانک میڈیا تھا نہ پرنٹ میڈیا تھا نہ سوشل میڈیا تھا اس زمانے میں ہوتا کہی تھا کہ جب کچھ خاص خبر ہوتی تھی تو اس چھوٹی پچڑ کے لوگوں کو بولایا جاتا تھا آج بنانے والی ہستی محمدِ مصطفیٰ کی تھی سب نے کام دھرے سب بھاگے بھاگے آئے جو کسی وجہ سے مصروف تھا اس نے کسی اور کو بھیجا کہ جاؤ جا کے پتا کو کرو محمدِ آج کیا کہنا چاہتے ہیں آپ نے برایا جب سب کچھے ہو گئے آپ نے فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کی دوسری جانب ایک لشکر تم پہ حملہ آور ہونا چاہتا ہے کیا تم یقین کر رہو گے بلائنڈ فیٹس کسی نے کہا رشکر آیا کہاں سے ہمیں تو رشکر کے پوئی آسار نظر نہیں لگا کوئی مختلف اور گھروں کی آواز نہیں آئے کوئی ہتھیاروں کی چھنکار نہیں سن رہی لوگوں کی آوازیں نہیں آئیں کہاں رشکر آ گیا لیکن ان کو یہی تو سچ بولنے کا میرے دوستوں فائدہ ہوتا ہے ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھوٹ بول کے اپنی قرآن دل جی ضائع کر لیتے ہیں اپنی خلاص بات تک حائد ضائع کر لیتے ہیں ہم کچھ جھوٹ بول کے چھوٹے چھوٹے فائدے کو حاصل کر لیتے ہیں لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ ایک وقت آنے پہ ہماری کریٹی بلکی لائے ہو جائے گی میں کل پسو ہی ایک دانشور کا کور پڑھ رہا تھا اس نے کہاں تو نے بات کی میں یقین کر رہا تو نے دولائی مجھے شک پڑھ دیا تو نے قسم اٹھائی مجھے حقین ہو گیا کہ تجھوٹا ہے کلیڈیپلیٹی اس کو کہتے ہیں اس نے کہا تو نے بات کی معنی مان لی تو نے جب اس بات کو دورائیا نہ زور دیا تو مجھے شک پڑھ گیا کہ یہ آدمی زور کیوں دے رہا ہے پر جب تم نے قسم اٹھائی مجھے یقین ہو گیا کہ تو جھوٹ بولا ہے اور میرے اور آپ کے نبی پاک کا فرمان ہے کہ کسی کے جو آدمی بہت زیادہ قسمیں کھاتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ جھوٹا ہوتا ہے میرے اور آپ کے نبی کے سب سے بڑی خصوصیت کیا ہے اور نبی پاک نے جب ان کو پھلایا تو انہوں نے کہا کہ یا تو بے محمد ہمیں آپ پہ اتنا یہ دیواد ہے کہ ہم نے کبھی کوئی تجربہ نہیں کیا اب تو چالیس سال آپ کے ہو گئے ہم نے تو کبھی بچپن میں بھی نو جوانی کی ایام میں بھی جوانی کی ایام میں بھی ہم نے کبھی آپ کی جوان سے کسی بات کو خلاف باقیہ نہیں سنا بات آپ نے ماضی کی کی تو وہ بھی درست تھی حال کی کی تو وہ بھی درست تھی اور اگر آپ نے کبھی کوئی مستقبل کے معلے میں بات کر دی تو وہ بھی درست نکلی اگر آپ کہیں مشکل ہے تو ہم مانے آپ نے فرمایا سب پڑو لا الہ الا اللہ آخر آپ کے بینک میں اکاؤنٹ کھول جائے گا کامیاب ہو جاؤ گے ابو لہب جو ہے اس نے انگلے اٹھائی کہنے لگا اے محمد تیرے لیے بربادی ہو کیا اس لیے تی نے ہمیں جمع کیا ہے ہم میرے دوستوں موڑے بتاؤ تو سہی ایک چچا سگا چچا اپنے بھتیجے کو ڈھانٹ رہا ہو امان سے بتاؤ اس نے مداخلت کرو اگر آپ کا داماد بھی ہو اور اس کو اس کا چچا کسی وجہ سے کھاڑ رہا ہو امان سے بتاؤ مداخلت کرو گے اور اگر کرو گے تو جو بھی سنے گا کہا جائے گا تمہارا ہے تو داماد لیکن ان کے گھر کا مسئلہ ہے ارے نہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی کا گھر کا مسئلہ نہیں ہے حضرت عباس رضی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے حدیث پاک لے وائد کرتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ میرے بھتیجے نے کہا کہتے ہیں قالہ رسول اللہ علیہ وسلم ام المومنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک لائد کرتی ہیں تو یہ نہیں کہتی کہ میرے سرداج نے کہا نہیں کہتی کہا رسول اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب کے ساتھ میں نے بھیجا دنیا میں تمہارے کچھ خوندی رشتے بنے ان رشتوں کے اعتباس سے اگر کوئی اور ہوتا تو تمہیں باپ کا مقام دیا جا سکتا تھا تمہیں بھائی کا مقام دیا جا سکتا تھا تمہیں بیٹے کا مقام دیا جا سکتا تھا لیکن اتنا سمجھو وہ اگرچہ آئے تمہارے خاندان میں ہیں آئے باپ میں ہیں لیکن پیدا وہ سب سے پہلے ہوئے ہیں وہ تم سے پڑے ہیں ان کا احترام اگر چچا بھی ہے تو اس کو بھی سر چکھانے پہ ملے گا اور جو نہیں سر چکھائے گا وہ دربان ہو جاتے گا اور پھر اللہ تعالیٰ کا قائدہ یہ ہے گناہ ہے ایک لکھانے طرح ہے لیکنیاں دس میں کی جاتے ہیں ابو لحم نے ایک ملی رو رہی تھی یا اللہ تو کہہ دیتا کہ ابو لحم کی ایک ملی ٹوٹھ جائے جو اس نے اٹھائی تھی نے فرمایا تبت یدہ بی لحم ابو لحم تیری ایک میں دونوں ہاتھ کی دس کی دسوں لگے ٹوٹھ جائے پتا چلتا ہے جب محبوب کی گستاخی کی باری آتی ہے تو اللہ تعالیٰ یہ سارے ملیان بدل جاتے ہیں فرمایا اور گناہ کرو گے ایک گناہ کی سزا ایک ملے گی لیکن میرے محبوب کی شان میں اگر انگلی بھی اٹھانے کی کوشش کی تو صرف وہ ایک انگلی نہیں ہے اس ہاتھ کی پانچ انگلیاں نہیں بلکہ دونوں ہاتھوں کی دس کی دس انگلیاں تو بھولتا عدب کا حیث تھیری آس ماں ازمنا پھرش نازک تر نفس تم کر دا میں آئیت رہ دو بھائی جو جائے تو میں بات کر رہا تھا ابو لہب یہ آسورت نازل ہوئی اس نے محبوب کی شان میں انگلی اٹھائی وہ تو ہوتا کون ہے انگلی اٹھانے والا تیرے دونوں ہاتھ برباد ہو جائے وہ ابو لہب اس کو اور اس کی بیمی کے جہنمی ہونے میں قرآن کی پوری صورت دوا لیکن وہ قبر میں دو ہی دفعہ اس نے انگلی اٹھائی تھی ایک انگلی اٹھائی جب محمد مصطفی کی شان میں گستاقی کی اور ایک انگلی کو حرکت دی اس کی لونڈی سویبہ آقا دوالی نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جن خواتین کو دائی بننے کی سہادت حاصل ہوئی اس میں اس کی لونڈی سویبہ بھی شامل تھی جب پیدا ہوئے وہ خوشش دھاگی بھاگی آئے اس سمداز میں اس نے محمد مصطفی کے میلاد کے واقعہ ابو لہب کے سامنے پیش کیے اس نے کہا ابو لہب میلاد ہوا ہے محمد مصطفی کا وہ محمد مصطفی اس جیسا بچہ آج تک انسانی آنکھیں نہیں دیکھا ہے اس بچے کی ایسی آنکھیں ہیں اس کے ایسے ہونٹ ہیں اس کے ایسے رخصار ہیں اس کے ایسے کام مبارک ہیں اس کے ایسے نورانی ہاتھ ہیں اس نے اس سمداز میں سویبہ نے محمد مصطفی کے میلاد کے باقعہ پہ آمیے ابو لہب جوش میں آیا انگلی کے اشارے سے انگلی کے اشارے سے نوری کو آزاد کر اللہ تعالیٰ کو کوئی شہر اتنا پسند آیا میں بات کرنا ہوں کافر کو نیکی کی جزا اسی دنیا میں لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں اب یہ نیکی کا تعلق میرے محبوب سے ہے اس نیکی کا تعلق میرے محبوب کے میلاد سے ہے میں اس کی جزا صرف مدنیا میں نہیں آخرت میں دوں اور پھر آخرت میں ہم جمعہ پڑھتے ہیں ہم روزہ رکھتے ہیں ہم حاج کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے اللہ تعالیٰ سب کی جزائے کی جزائے کی جزائے کی کس تو میرے دین ہے لیکن نبول حب وہ کہتا ہے مجھے اس کی جزائے ایک دفع نہیں دی دے کیا ہے ہر پیر کے دن مجھے دریوں لگتا ہے صرف ہر پیر کے دن نہیں ہو سکتا ہے جس وقت اس نے لونڈی نازات کی ہو جب وہ وقت آتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس پہ کرم فرماتا ہو یا پھر ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ جب میلاد مصطفہ کا اور بارہ وہ پیر کے دن صبحوں کا جب تمہیں صبح صبح صادق طلوع ہوتی ہے وہ وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ وہ میلاد کے اس وقت میں ابو لہب پہ کرم فرماتا ہے تو مجھے یوں پتا چلتا ہے جس طرح جب چودہ اگست آتا ہے چھے ستمبر آتا ہے پاکستان میں تخاریم ہوتی ہیں جن جن لوگوں نے قیام پاکستان دفاع پاکستان استحقام پاکستان یا صدر پاکستان کی خوشحامت میں بہت کام کیا ہو ان کو تمہیں دیئے جاتے ہیں مجھے یوں لگتا ہے کہ جب بھی پیر کا دن آتا ہے صبح صادق ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو تمہیں دیتا ہے جن نے ملہ دے پاکی خوشی میں کوئی کام کیا ہو جشن اتا کیا ہو تو اب ان لحب کو اس وقت وہ امام دیا ہے اب اب کی لحب میں اکثر کہتا ہوں پشتا ہوں پشتا ہوں خوش تو ہوتا ہوگا لیکن پشتاتا نہیں ہوگا پشتاتا ہوگا کہ میں نے اس میں تو صرف انگلی کیوں گنایا پرا ہاتھ کیوں نہیں ہوں دونوں ہاتھ کیوں نہیں ہوں اٹھ کے کھڑی ہوگی اگر میں اس لونی کو آزاد کرتے اسے رخصت کا دیتا اس کے ساتھ دو قدم چل پڑتا تو میرے جو آج میرے یہ ایک انگلی جو ہے وہ فیض کا سرچشمہ بنی ہوئی ہے میرا پورا جسم فیض کا سرچشمہ بن جاتا مبارک ہو اس کو تو یہ توفیق نہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق آپ کو عطا فرمائی مجھے عطا فرمائی ہم اس کے محبوب کی نیفر میں میلاد مصطفیٰ کے لیے گھر سے چلے جسم سارے نہیں رکھتے بلکہ میں اس سے پہلے کروں گا گھر میں جب آگ کے اور میرے کپڑے اسٹری ہو رہے تھے دھونے جا رہے تھے کپڑے کہ آج میلاد کی خوشی میں میرے گھر والا میرا بیٹا جو ہے میرا خامن جو ہے وہ مسجد میں گا رہا ہے اس کے لیے اچھے کپڑے پراش دیئے ہیں ان کو اس طریقے کیا جائے وہ ساری حقے میلاد کی خوشی میں ہیں ہم نکلے گھر سے خوشبو لگائیں اچھے کپڑے کہنے میلاد کی خوشی میں اور پھر جلسہ میں ہی ساتھ جنوس ہوگی تو پتہ یہ چلتا ہے اللہ بھارک و تعالیٰ جب آتا کرنے پر آئے گا جو کافر پہ اتنا بیربان ہے ابو اللہ پہ اتنا بیربان ہے وہ محمد مصطفیٰ کے ادھاموں پہ کتنا بیران پر آئے ہیں آخر میں میں آپ کی توجہ میں نے ایک رفعہ ایک حدیث پاک پڑی تھی پر آنے پاک کا وہ جس کی تلابت نہیں کی جاتی ایک فیض کا سبتشمہ مجھول ہے اس سے پانی کوئی نہیں پیدا وہ کال اللہ تعالیٰ کے ہم گلا کرے گا کہ میں اس در میں باندھ پڑھانا وہ مسجد مسجد ہو سجدہ کرنے کی جبہ ہو اور وہاں سجدہ نکیہ نارا ہو وہ جگہ بھی خوابوں پہ دوسرے گنا کرے گی کہ یا اللہ ان لوگوں نے تیرے عبادت کے لئے وقف تو کر دیا لیکن آتے نہیں تھے اسی طرح حدیث پاک میں ہوتا ہے کہ معالم دین جس کے سینے میں قرآن ہے علم دین موجود ہے اور لوگ اس سے فرائدہ نہیں کھا رہے ہیں اس عالم دین کا علم امکال اللہ تعالیٰ کے جناب میں گلا کرے گا یہ مسجد ہو سیا فجر کی نماز پہ آتا ہوں بڑی خوشی ہوتی ہے صاف بات اوقات دو صفحے بن جاتی ہیں اور بھی اکثر اوقات پہ لیکن کمی کمی جب میں اتوار میں آتا ہوں خوشی بھی ہوتی ہے لیکن تھوڑا سا افسوس بھی ہوتا ہے خوشی اس چیز کی ہوتی ہے کہ قرآن کا سمندر بہر رہا ہے علم کا ایک سمندر بہر رہا ہے اور پیاسے پی رہی ہے لیکن وہ کتنے ہیں کبھی پچیس ہوتے ہیں کبھی تیس ہوتے ہیں کہ آپ سب اس مسجد سے تعلق رکھنے والے ہیں ابھی بھی جو مجموعی نعبادی ہے اس مسجد کی وہ ساری نہیں ہے اتنے بڑے مسجد سے کامت رکھنے والے ہیں اور اتوار کے دن بیس پچیس آدمی درسے قرآن سننے والے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے خیاف کرے آپ کو خواہ کرے اور جو سننے والے ہیں ان کو جدائی خیال اتا فرمائی لیکن مجھے تھوڑا سردن لکھتا ہے کہ کہیں کل قیامت کے دن یہ مسجد ہمارے دلے میں پٹا اتنا ڈال دے کہ مسجد تو بنا دی شبر نے ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاکی ہے برسوں میں نمازی بند نہ سکا کہ اتوار کے دن حضرت علامہ سجد افتخان حسین شاہ صاحب درسے قرآن دے دیتے تھے اور وہ مسجد دبا کی موار اتوار کے دن کس کو بنیم ہوئی ہے کوئی ایک آدمی ہے جس کو بنیم ہوئی کیوں نے مسجد بن جاتے تھے اور اسی طرح یہاں نوجوانوں کے دن اب پچھلے ہفتے ہمارا پروگرام تھا ساٹھ ستر تھے بڑی خوشی ہوئی لیکن پھر بھی ہے کہ وہ ساٹھ ستر کپنے ہیں اس علاقے میں کم از کم چار پانچ سو نوجوان ہوں گے ڈکس جوان میں یہاں پہ ہمارے کچھ نوجوان ہیں بڑی اچھی مثل ہوتی ہے انٹریکشن بڑی سوال جواب ہوتا ہے سب کچھ اگر ساٹھ ستر آتے ہیں آپ کے بڑی خوشی ہوئی اور یہاں بہت سارے بچے بہتون ہیں نوجوان ہیں اب اگلی میں افرد چھپیس تاریخ کو اتوار کو زہر کی نماز پر باگ رہے ہیں اس میں آپ کا ملا ہے آپ کا فیدہ ہے آپ کا بچہ اور جو نوجوان سن رہے ہیں چھپیس تاریخ کو اتوار کو زہر کی نماز پر باگ یہاں نوجوانوں کے محفل ہوگی حضرت شاہ صاحب اللہ تشریف ربان ہوگئے میں آپ کا خادم محکم ہوگا اور وہ ساری کی ساری محفل ڈک زبان میں ہوتی ہے ان نوجوانوں کے سوالوں کے جوابات دیے جاتے ہیں اور اسی طرح کل زہر کی نماز کے بعد اس مسجد میں خوادین دیتے ہیں محفلِ بلاد ہے میں امید کرتا ہوں تمام دوستوں سے چمن میں تلخ نوائی میری گمارہ کر چمن میں تلخ نوائی میری گمارہ کر کہ کبھی زہر بھی کرتا ہے کہانے در جاتے ہیں میں نے خوشی تھی باتیں بھی گئی لیکن تھوڑا سا ایک فرینڈلی فائل بھی ہو گیا یہ میرا ایک آپ سے بھلا کہا محبت ہے محبت میں گراہ بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ کر فرمائے محبانی فرمائے آمین و آخر دہم اللہ آمین حضرت اگرامی حضور نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت حقیقہ کے موقع پر فرشتوں نے جشن منایا کائنات کی ہر ہر چیز نے جشن منایا خانہ کعبہ نے جشن منایا ہے اور دوسری طرف کفر کی گھر میں سفر ماتم بچ گئی ہے خانہ کعبہ میں جو بھد کافروں نے سجا کر رکھے ہوئے تھے وہ موں کے بل اوندے گر گئے اور ہزاروں میل دور کسرہ ایران کے محل کے منارے گر گئے گویا یہ اس بات کا اعلان تھا کہ آج دنیا میں بہت تشکیت لا رہا ہے جو دنیا سے کفر و شرک کے اندھیرے کو دور کر کے ایمان کی روشنی کو پھیلائے حضرت خالل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اس کی یوں منظر پر شکرتے ہیں فرماتے ہیں تیری آمد تھی کہ پیت اللہ مجرے کو جکا تیری آمد تھی کہ پیت اللہ مجرے کو جکا تیری آمد تھی کہ پیت اللہ مجرے کو جکا اور تیری آمد تھی کہ ہر پر تھر تھرا کر گر گیا تیری آمد تھی کہ ہر پر تھر تھرا کر گر گیا تیری آمد تھی کہ پیت اللہ مجرے کو جکا تیری آمد تھی کہ پیت اللہ مجرے کو جکا